موسیقی بہترین استاد محقق اور لکھاری جمہوریت کا علم بردار آمیروں کے راستے کی دیوار حق گوئی کا استعارہ صحافت کا چمکتا ستارہ یہ سب القاب صحافت کے اس میر کاروان پر سجتے ہیں جسے ہم پروفیسر وارس میر کے نام سے جانتے ہیں پاکستان کی ستر سالہ صحافتی تاریخ میں کم ہی دانشور، صحافی اور لکھاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قلم و حرف کی حرمت کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دور کے آمر مطلق کو للکارہ ہو اور پھر اس کے آمرانہ ہتھکنڈوں کا بھی دلیرانہ مقابلہ کیا ہو بنیادی انسانی حقوق کے دائی اور آزادی اظہار کے پیامبر ہونے کے ناتے وارس میر تمام زندگی حق گوئی کی پرخطر راہ پر چلے اور پختہ آزم کے ساتھ آمریت کے خلاف نورت آزمار ہے وہ قرآن اور ضابطہ جو زندگی کو خیلنے اور آجے کرنے سے رکھتا ہے ہاں وہ ماضی میں ضابطہ بغیر حال ضابطہ ہے اسے زندگی بہت حردت اور غیر متغیر غیر متغیر بزیر بناتا ہے اور انسان کو تذکیر فطرت پر آمادہ نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا قانون شریعت یعنی اسلام قانون نہیں جگتا ہے یوں تو صحافت کی دنیا نامور لکھاریوں آزادی اظہار کے علم برداروں اور نائنصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں سے بھری پڑی ہے لیکن پروفیسر وارس میر ان بہادر قلبقالوں میں سے ایک ہے جن کی آواز نے لوگوں کے ذہنوں میں شعور کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنا اور عامریت کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا دیکھیں کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتی ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں اصل کسی شخص کا امتحان صرف ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر کوئی بہادر کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں میں سچ پر کھڑا رہوں گا اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے بارس میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ زیا عامریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جہوریت کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی پلاہ و بہبود کے لیے کھل کر بات کی اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کی اتبال کا ناما ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذہب تبا کی کوک سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا وہ مذہب بالآخر ختم ہو کر رہ جائے ان کا یقین تھا کہ اسلام اثر حاضر کے تقاضیوں کی آنکھوں میں آنکھیں لائے کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشر کی نظام قلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پاک مرتبہ و درجہ رنگ و نسل کے تمام انتیازات کو لٹا جینا ہے پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکورٹ کے علمی عدوی گھرانے میں آنکھ کھولی وارث میر کے والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے اس بنا پر علم و عدب سے لگاؤ انہیں وراست میں ملا لہٰذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق اوائل عمری سے ہی پختا رہا سکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورمنٹ ہائی سکول سیالکورٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے اس کو برتنے کی بصیرت پیرا کی میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں اس استاد کو تو اب وفوت ہو چکے ہیں تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھی جن کے پاس بڑی بڑی ڈگرییں تھی جب میں تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی سکول میں پڑھا کرتا تھا تو اس کی کنٹی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے انہیں عام طور پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے ہائی سکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونک دی جس کے بعد وارث میر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے وارث میر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نسابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نسابی کتابوں کا بھی امبار ہوتا علم و عدب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مری کالج سالکورٹ کے میکزین ایڈیٹر مقرر ہوئے 1962 میں پنجاب یونیوسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عاملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنا ماہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جب ہم ان کی کلاس پڑھا کرتے تھے تو وارس میر صاحب کا انداز تدریس کا انداز جو تھا وہ خطیبانہ ہوا کرتا تھا یعنی وہ کھڑے ہو کر روستوں پر نہیں بھلکہ کرسی کو بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے لیکن آواز میں ان کے گھنگرج اور خطیبانہ انداز پوری کلاس کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھتا تھا انیس سو پینسٹھ میں وارس میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبی کے چیئرمین بھی بنے آپ قابل استاد اور کونہ مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے وارس میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی جامد عقیدہ پرستی اور نائنصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے روشن خیالی جدید سوچ اور کھراپن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مسلحت سے کام نہیں لیتا تھا کلشن کوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارس میر لوگوں کو کسی آمیر حکمران کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے مذہبی شدت پسندی پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسک کرنے والوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیئے وہ اسلام کو چودہ سال سال پیچھے نہیں لے کر جانا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ عصر حاضر اور آیندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے وہ بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے اور بڑے دوست مطین درویش قسم کے آدمی مطلب ان میں کوئی ایسا کرو فر نہیں تھا کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں اور بڑے دیسی قسم کے آدمی تھے درویش صفت طبیعت رکھنے والے واری سمیر دراصل شاہ ولی اللہ سید احمد خان علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو چودہ سو سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی اس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانب دارانہ حیثیت اختیار کی جس میں ان کی کلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے آپ نے اپنے مزامین میں اقبال کے تصور اشتہاد ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اشتہاد کی تشریح میں عظم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا ان مزامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا دیکھیں وہ ایک عظیم صحافی تھے ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کولنز ہو کر رہے ہیں ملتے ہیں ان میں جو مجھے سب سے ادھا سٹرینٹھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل پولیٹیکل کلچرل ایشوز کو ہائلائٹ کیا ہے گورننس کے ایشوز بھی ہیں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا گورننس کے حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں آج کے محول میں مستر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور سبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں سبائی گورننر اور وزیر ہٹا دیا گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے 1977 میں جب ظلفکار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل زیاہولق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جنرل زیاہولق کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریخ ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے جب وقت کے عامر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ عامرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے زیاہ نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے پروفیسر وارس میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابرے جس نے زیاہ عامریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے وہ آئین پاکستان کو بالا دست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے لہٰذا مارشاللہ حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے ان کی جو تنقید تھی ان کے جو تجزیے تھے ان کی جو انیلیسس تھی اس کی وجہ سے وقتن فوقتن جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے یہ معاملے یوں چل رہے ہیں وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑ ملائیت اور عامریت ہے چنانچہ وہ ایک پرخطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریہ قریہ خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملہ ملٹری اتحاد کی تباہ کاریوں سے آگا کیا اس وقت یہ نظر آئے کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی وارث میر پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا اور وہ زیاؤلہ کے دور بڑا پراشوب دور تھا کوڑے پڑھتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں ٹک ٹکی باندھ کے عدالتیں مارشل لاؤ کی ایک سال کی سزا تو سمری ملٹری کوٹ کچھ کے سامنے کچھ سمجھے ہی نہیں جاتی تھی وارث میر کے کولم فکر و فلسفے سے لبریز ہوا کرتے تھے جو دور عامریت میں پابند سلاسل کیے گئے لوگوں کو حوصلہ دینے کا باعث بنتے تھے ان کے آرٹیکلز اگر آپ دیکھیں اس میں جمہوریت پر ایمفیسز ہے اور جمہوریت میں رول آف لاو کا تذکر آپ کو بار بار نظر آتا ہے اور یہ کہ جو حکومتیں ہیں یا جو پولیسیز ہوتی ہیں یا جمہوریت ہے کس مقصد کے لیے جمہوریت ہے اس میں عوامی بہتری عوامی فلاہ عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے یہ چیزیں ان کے ہاں فوکسٹ ہیں اور یہ ایشو ایسے ہیں جو آج بھی ہمیں ریلونٹ نظر آتے ہیں تو ان کی تحریریں میں کہوں گا زندہ تحریریں ہیں جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی ریلونٹس قائم کیے ہوئے ہیں وارث میر فوجی حکومت اور زیاہلک کے خلاف جس باغیانہ روش پر چل رہے تھے اس نے برسر اقتدار طبقے اور اس کے نمخ خواروں کے چول چول ہلا دیئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ پنجاب جہاں وارث میر درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے تھے ان کے خلاف ایک منظم سازی شروع کر دی گئی اور ان کو مختلف ہیلو بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی انہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کئی بار شو کاؤز نوٹسز بھی جاری کیے گئے دسمبر 1983 میں آمیر کی طرف سے لائے گئے نام نحاج شریعت بل کی آر میں عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی تو خواتین نے اپنے حقوق کی سلوی کے خلاف آواز اٹھائی زیا جنتہ اور جماعت اسلامی کے گھٹ جوڑ کے ذریعے عورت کو آدھا قرار دینے سے متعلق قانون لانے کی سازش کی گئی تو خواتین نے احتجاج کا راستہ اپنایا ایسے میں وارث میر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لاہور کے مال روڈ پر اپنے حقوق کے دفاع میں اکھٹھی ہونے والی عورتوں پر ہونے والا بہیمانہ تشدد وارث میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھی اس کا نشانہ بنے اس واقعے کے بعد انہوں نے حقوق کے نسوہ اور عورتوں کی معاشرتی حیثت کے حوالے سے ایک نئی تحریک شروع کر دی بڑا وہ ان کا کلیر سٹانس تھا حبیب جالب اور وارث میر یہ دو وہ واحد مرد تھے جو خواتین کے مظاہروں میں شریک ہوتے تھے اور باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس تشدد ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو جو دبایا جا رہا ہے وہ نہ دبایا جا سکے اور ان کو بھی وہ جائز حقوق ملے جو کہ آئیں کے اندر درجہ سیونٹیز میں ایک دم سے ایک ریوائیبل آف ڈیموکرسی ہوا اور عورتوں کے حقوق جو تھے ان پر بہت سارا کام ہوا بیگم نسرت بھٹو بھر کے آئیں اور عورتوں کو اس زمانے میں بیگم صفدر عباسی ڈیپٹی سپیکر بنی تو ایک ولولہ تھا اور ایک بڑا فری ماحول تھا جس میں عورت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی نہیں تھی اور ایک دم سے جب پانسہ پڑھتا اور ایک بڑی لبرل پروگریسیف سسائیٹی کو ایک دم سے ایک ریلیجوسٹی کے تحت فیک ریلیجوسٹی کے تحت عورت کو سپریس کرنے کی کوشش کی تو ہم بہت حیران ہوئے کہ بجائے اس کے کہ عورت ارتکا کی طرف جائے عورت کو سبڈیو کرنے کے لیے ہر اینگل سے مذہب کو استعمال کیا گیا تو اس طور میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی رہی نہیں گئے تھے کیونکہ پابندی تھی ہر چیز پہ اور ہر طرح سے اخبار میں سوشل موبیلائزیشن میں عورت کا کوئی رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وارس میر صاحب کھڑے ہمارے ساتھ تھے جالب ہمارے ساتھ کھڑے تھے نصار عثمانی صاحب کھڑے تھے تو یہ سارے جو بگ نیمز تھے اس وقت ہمیں انہوں نے حوصلہ اور تقویت دی کہ بھئی یہ ہماری آواز ہیں وارس میر نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا عورت آدھی ہے یہ عنوان سے ایک فکر انگیز سلسلہ مزامین بھی لکھا جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا اسلام کا مقصود انسانی انسان پر خدای اور فرد کی خلق پر حکومت کے تصورات کو پاس پاس کرنا اور انسانی آدادی اور قریب کو قائم اور محفوظ کرنا انیس سو چراسی میں جب زیاہلحق نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو وارس میر پہلے لکھاری تھے جنہوں نے اس ریفرنڈم کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا انہی دنوں گورنر ہاؤس لاہور میں جنرل زیاہلحق نے پروفیسر وارس میر کو ملاقات کیلئے بلائیا زیاہلحق نے وارس میر کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی لیکن وارس میر راضی نہ ہوئے اس پر زیاہلحق نے بڑے سخت لہجے میں کہا پرداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں وارس میر ان دنوں شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب میں پروفیسر تھے اور جامعہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کا قلم سرکار کی مخالفت میں چل رہا تھا اور زیاہلحق کی دھمکی کے بعد بھی وہ سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے پھر یہ ہوا کہ جس اخبار میں لکھا کرتے تھے اس کے مدیر نے بھی کاروباری مفادات کے باعث ان پر سنسرشپ آئیت کر دی یہاں تک کہ ان کے کچھ مازامین کو چھاپنے سے ہی انکار کر دیا گیا وہ اس پاتھ سے شاکی رہتے تھے کہ نوائے وقت میں ان کی تحریریں کافی سنسر ہو جاتی دی اور ایڈٹ ہو جاتی اس بنا پر انہوں نے پھر نوائے وقت کو خیر آباد کہہ کے جنگ میں قولم دیتنے چلو کر بلاخر وارس میر نے نوائے وقت چھوڑ کر اور روزنامہ جنگ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ان کا موقع تھا کہ اگر ان کی تحریریں قطع و بریت سے محفوظ رہنے دی گئیں تو وہ جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے چنانچہ ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے نوائے وقت کے بانی حمید ازامی کی حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمان کو ایک مضبون چھپنے کے لیے دیا جو ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا اس طرح وارس میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کولم لکھنے لگے پروفیسر وارس میر نے صحافت پر پابندیوں کی داستان کے عنوان سے کئی قسطوں پر مشتمل ایک طویل سی صلح مضامین لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ آمیرانہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کس طرح پریس کی آزادی سلب کرتی ہے اور سرکاری دانشوروں کی پرورش کرتی ہے انہوں نے صحافتی مسائل و بشکلات پر بھی لکھا دراصل اس وقت کا فوجی آمیر طویل عرصے تک حکومت کرنے کی خواب دیکھ رہا تھا اس لئے وارس میر جیسے گنے چنے حق پرستوں کی آواز دبانے کے لیے تمام تر ہتھگنڈے استعمال کیے جا رہے تھے آئین میں کی گئی آٹھویں اور نویں ترمیم کو بھی وارس میر نے تحریری تنقید کا نشانہ بنایا زیادور کے شریعت بل کی بھی بھرپور مخالفت کی اس سلسلے میں حبیب جالب لکھتے ہیں وارس میر کی جنگ کا سب سے کٹھن دور وہ تھا جب انہوں نے شریعت بل کو بھی اسلام اور پاکستان کے تقاضوں کے منافع قرار دے دیا اس جنگ کے دوران وارس میر نے دن رات جاک کر گزارے روشن خیال علماء کی محفلوں اور لائبریریوں میں کئی کئی گھنٹے گزارے شریعت بل اور شریعت محمدی میں فرق کو سمجھا اور شریعت بل کو خلاف شریعت قرار دینے کے لیے باریک بینی سے کام لیا پروفیسر وارس میر کی جنگ کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے علماء جو خاموش تھے شریعت بل کے خلاف بول پڑے اور زیا حکومت کو جررت نہ ہوئی کہ وہ شریعت بل کو قومی اسمبلی میں پیش کرے زیا کے عمرانہ دور میں اخبارات کو دبانے کے علاوہ درباری صحافیوں کو پالنے کا عمل بھی شروع کیا گیا جو فوجی حکمرانوں کے حواریوں کا کردار ادا کرنے پر تیار تھے انہوں نے زیا الحق کو خوش کرنے کے لیے وارس میر کے خلاف محاص بنا لیا عامر کی کمیگاہ میں اپنے ہی ہم اثروں نے پوزیشنیں سنبھال لی اور وارس میر کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی موسیقی موسیقی بہترین استاد محقق اور لکھاری جمہوریت کا علم بردار عامروں کے راستے کی دیوار حق گوئی کا استعارہ صحافت کا چمکتا ستارہ یہ سب القاب صحافت کے اس میر کاروان پر سجتے ہیں جسے ہم پروفیسر وارس میر کے نام سے جانتے ہیں پاکستان کی ستر سالہ صحافتی تاریخ میں کم ہی دانشور، صحافی اور لکھاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قلم و حرف کی حرمت کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دور کے عامر مطلق کو للکارہ ہو اور پھر اس کے عامرانہ ہتھکنڈوں کا بھی دلیرانہ مقابلہ کیا ہو بنیادی انسانی حقوق کے دائی اور آزادی اظہار کے پیامبر ہونے کے ناتے وارس میر تمام زندگی حق گوئی کی پرخطر راہ پر چلے اور پختہ آزم کے ساتھ عامریت کے خلاف نورت آزمار ہے وہ کا خور اور ذاکتہ جو زندگی کو پھیلنے اور آجے کرنے سے رکھتا ہے ہاں وہ ماضی میں ذاکتہ بس لئے آو ذاکتہ ہے اسے زندگی بہت حردت اور غیر متغیر غیر متغیر بزیر بناتا ہے اور انسان کو تذکیر فطرت پر آمادہ نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں یہ تہا جا سکتا ہے ایسا حالی شریعت یعنی اسلامی قانون نہیں کرتا ہے یہ تو صحافت کی دنیا نامور لکھاریوں آزادی اظہار کے علم برداروں اور نائنصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں سے بھری پڑی ہے لیکن پروفیسر وارس میر ان بہادر قلبقالوں میں سے ایک ہے جن کی آواز نے لوگوں کے ذہنوں میں شعور کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنا اور عامریت کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا دیکھیں کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتی ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر کوئی بہادر کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں میں سچ پر کھڑا رہوں گا اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے بارس میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ زیا عامریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جہوریت کے لیے ہواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی پلاہ و بہبود کے لیے کھل کر بات کی اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کی اقبال کا نوہ ہے کہ جو مذہب جدید احد کے سائنسی منداز تباہ کی کوک سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور مہدتِ انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا وہ مذہب جد آخر ختم ہو کر رہ جائے ان کا یقین تھا کہ اسلام اثر حاضر کے تقاضیوں کی آنکھوں میں آنکھیں لائے کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشر کی نظام قلاش کر سکتا ہے جب تمقصد ذات پاک مرتبہ و ترجہ رنگ و لسل کے تمام انتعادات کو بٹا جینا ہے پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکورٹ کے ایک علمی عدبی گھرانے میں آنکھ کھولیں وارث میر کے والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے اس بنا پر علم و عدب سے لگاؤ انہیں وراثت میں ملا لہٰذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق عوائل عمری سے ہی پختا رہا سکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی سکول سیالکورٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے اس کو برتنے کی بصیرت پیرا کی میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں اس استاد کو تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھیں جن کے پاس بڑے بڑی ڈگرییں تھیں جب میں ہم تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی سکول میں پڑھا کرتا تھا تو اس کی کنٹی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے انہیں میں عام طور پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے ہائی سکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونٹ دی جس کے بعد واری سمیر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے واری سمیر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نسابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نسابی کتابوں کا بھی امبار ہوتا علم و عدب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مری کالج سالکورٹ کے میکزین ایڈیٹر مقرر ہوئے 1962 میں پنجاب یونیوسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنا ماہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جب ہم ان کی کلاس پڑھا کرتے تھے تو وارث میر صاحب کا انداز تدریس کا انداز جو تھا وہ خطیبانہ ہوا کرتا تھا یعنی وہ کھڑے ہو کر روزٹوں پر نہیں بلکہ کرسی وہ بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے لیکن آواز میں ان کے گھنگرج اور خطیبانہ انداز پوری کلاس کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھتا تھا انیس سو پینسٹھ میں وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبی کے چیئرمین بھی بنے آپ قابل استاد اور کہنا مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے وارث میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی جامد عقیدہ پرستی اور نائنصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے روشن خیالی جدید سوچ اور کھراپن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مسلحت سے کام نہیں لیتا تھا کلشن کوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارث میر لوگوں کو کسی آمیر حکمران کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے مذہبی شدت پسندی پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسک کرنے والوں کی در و دیوار ہلا کر رکھ دئیے وہ اسلام کو چودہ سال سال پیچھے نہیں لے کر جانا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اثر حاضر اور آندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے وہ بڑے کھلے ذہن کے آدبی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدبی تھے مطلب ان میں کوئی ایسا کرو فر نہیں تھا کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں اور بڑے دیسی قسم کے آدبی تھے درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ سر سید احمد خان علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو چودہ سو سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی اس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانب دارانہ حیثیت اختیار کی جس میں ان کی کلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹف یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے آپ نے اپنے مزامین میں اقبال کے تصور اشتہاد ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اشتہاد کی تشریح میں عظم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا ان مزامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا دیکھیں وہ ایک عظیم صحافی تھے ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کولنز ہو کر رہے ہیں ملتے ہیں ان میں جو مجھے سب سے ادھا سٹرینٹھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل پولیٹیکل کلچرل ایشوز کو ہائلائٹ کیا ہے گورننس کے ایشوز بھی ہیں او زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا گورننس کے حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں آج کے محول میں سٹر گھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حشوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے انیس سو ستتر میں جب ظلفکار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل زیاہلق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا جنرل زیاہلق کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریخ ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے جب وقت کے عامر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ آمرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے زیاہ نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے جو نوحے ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے پروفیسر وارس میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جری قلمکار بن کر ابرے جس نے زیاہ عمریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے وہ آئین پاکستان کو بالا دست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے لہٰذا مارشللہ حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے ان کی جو تنقید تھی ان کے جو تجزیے تھے ان کی جو انیلیسس تھی اس کی وجہ سے وقتن فوقتن ایک سیاسی دباؤ کا شکار رہے ہیں جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے یہ معاملے یوں چل رہے ہیں وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑ ملائیت اور عامریت ہے چنانچہ وہ ایک پر خطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریا قریا خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملہ ملٹری اتحاد کی تباہکاریوں سے آگا کیا اس وقت یہ نظر آیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی وارث میر پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا اور وہ ضیاء اللہ کے دور بڑا پورا شوب دور تھا کوڑے پڑھتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں ٹک ٹکی باندھ کے عدالتیں مارشل لاو کی ایک سال کی سزا تو سمری ملٹری کوٹ کچھ کے سامنے کچھ سمجھے ہی نہیں جاتی تھی موسیقی